اسلام علیکم اگر بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں دیگے بے لائکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک بہت آسانی پہنچ سکے تو نمبر ون پر جو پلئیر ہے فخر زمان جائیوان مولاق یہ دونوں پلئیر کی پرفرومنس مجوز کن ہے اور ان پلئیر سے کاپس میں مقابل آئے کہ ان میں سے کون آئے گا لیکن اگر میری رائے کے مطابق تو فخر زمان کو آنا چاہیے امام الحق کچھ اچھا پرفروم نہیں کر رہے واقعی کہ فخر نے بھی اچھا پرفروم نہیں کیا تھا لیکن وہ امام سے کچھ بہتر تھے اور اب میں دوسرے نمبر پر بات کروں گا شداب خان کے بارے میں ان کی بھی پرفرومنس اچھی نہیں ہے اور محمد نواز کی بھی دونوں کی پرفرومنس اچھی نہیں آئے ان دونوں کے بارے میں بھی بات کرنا ضروری تھی کہ ان دونوں کی جگہ پر بھی کسی کو موقع دینا چاہیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو رسٹ دے کر کسی ایک نہ ایک کو موقع دینا چاہیے تھا ہاں اگر اگر امام حسین پلینگ یا سکاورڈ میں شامل ہوتے تو پھر تو محمد نواز کی جگہ نہیں بنتی تھی پھر تو وہ کھیل سکتے تھے لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہیں تو میرے خیال سے ان دونوں کو رسٹ دے کر کسی ایک کو موقع دینا چاہیے تو اب میں آپ کو پلینگ 11 بتاتا ہوں تو نمبر 1 پر ہمارے اپنر بیٹسمن عبداللہ شفیق جو کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں سرلنکہ خلاف ہنڈریٹ اور پہلے ایشیا کپ میں سرلنکہ کے خلاف فیفٹی سکور کرنے میں کامیاب ہوئے اور نمبر دو پر آ جائیں گے میرے خیال سے تو فخر زمان بنتا ہے لیکن کیا پتہ وہ امام الحق کو ٹیم میں شامل کر لیں نمبر 3 پر آ جاتے ہیں ہمارے کپتان باب الازم صاحب وہ بھی کچھ اچھی پرفارمنس نہیں دکھا رہے وارماب میچ میں انہوں نے اچھی کر کردگی دکھائی لیکن جیسی ورلڈ کپ کا غاز ہوا نیدرلینڈ کے خلاف اور سرلنکہ کے خلاف دونوں ہی میچ میں کچھ اچھا پرفارمنس نہیں دکھائی لیکن شکر الحمدللہ کہ انڈیا کے خلاف فیفٹی کرنے میں تو کمیاب ہوئے لیکن بہت ڈوٹس بول کھلی اور گیم کو کچھ اچھا نہیں کر سکے اور اب میں بات کروں گا نمبر 4 پر آ جائیں گے ہمارے وکارٹ کیپر بیٹس مین محمد ریوزوان صاحب جو کہ ٹورنمنٹ آف دے رنر آف دے ٹاپ پر ہیں ٹورنمنٹ کے ٹاپ رنر ہیں جنہوں نے اب تک تین میچیس میں دو سو اٹالیس رنز بنایا ہوئے ہیں بہت شندار ورلڈ کپ جا رہا ہے ان کا تو وہ آ جائیں گے نمبر 5 پر آ جائیں گے ہمارے سوچاکیل بھائی جنہوں نے بہت اچھا پرفارمنٹ کیا ہے ورلڈ کپ کے آغاز میں اور نمبر 6 پر افتخار حمد جس کی پرفارمنٹ صاحب کے سامنے وہ بھی کوئی خاطر خواہ پرفارمنٹ نہیں دکھا رہے نمبر 7 پر آ جائیں گے میرے خیال سے تو اسام امیر کو آنا چاہیے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نمبر 8 پر شداب خان جب ہمارے نواز میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو آنا چاہیے نمبر 9 پر حسن علی جو کہ بہت شندار بولنگ کر آ رہے ہیں ورلڈ کپ میں انہوں نے ورلڈ کپ میں نمبر 5 پر موجود ہیں ٹاپ 5 میں موجود ہیں انہوں نے تین میٹ میں ساتھ ویک ٹیسل کے ہیں اور ہاں وہ بھی نمبر 9 پر آ جائیں گے نمبر 10 پر آ جائیں گے ہمارے شہین شاہ فریدی جنہوں نے انڈیا کے خلاف بیک اپ بیک کیا بہت عرصے بعد پور پلے میں انہیں ویکٹ ملی میرے خیال سے لگتا چار پانچ میٹ میں پور پلے میں ویکٹ نہیں ملی تھی لیکن آپ شکر ہیں کہ الحمدللہ کہ اس کا بیک کم بیک ہوا اور اس نے اچھی پرفرمنس دکھا انڈیا کے خلاف اور نمبر 11 پر آ جائیں گے اپنے عرص بھائی عرص روف صاحب جنہیں سے امید ہے کہ وہ ڈیٹھ آورز یا میڈل آورز میں اچھی پرفرمنس دکھائیں گے اور اس طرح پاکستان کو اسٹریلیا سے جیت دلانے میں اہم کردار ادا کریں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں میچ کا شیڈول یہ میچ بیس اکتوبر بروز جمعت المبارک کو ڈیٹھ بجے پاکستانی وقت کے مطبق شروع ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید دیکھتے رہی ہے یہ ساکے پس پورس نیوز شکریہ